قدموں سے ملتے ہیں کندے قدموں سے قدم ملتے ہیں ہم چلتے ہیں جب ایسے تو دل دشمن کے گلتے ہیں کیا آپ بواسیر یعنی پائل سے پریشان ہیں چاہی سوکھی یا کھونی بواسیر یا فسٹولہ فشیور ہر طرح کی بواسیر کا شرطیہ کامیاب علاج موجود ہے کسٹمر کیئر 7207-430-058 آئے ناجر علی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایم بیٹی کیس برک پرسن عمدت اللہ خان کو لے کر ہیں عمدت اللہ خان کا یہ کہنا ہے کہ سستہ خون ہو گیا ہے مسلمانوں کا سبی تینرڈی گھر کو آنا چاہیے اور یہ حمد دلانا چاہیے کہ محروم کے گھر والوں کو انصاف ملے گا کیونکہ ایک شخص جس کا نام عمران تھا اس کا بھی ختل ہو چکا ہے جس کے تعلق سے جو ہے عمدت اللہ خان نے ایک ویڈیو بنا کر پوسٹ کیا تو آئیے تفصیلات انہی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں اب میں امجد اللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹی میں فیلال جو ہوں سرونگر پولیس اسٹیشن پہ ہمائیں کل رات کو مجھے ایک بات معلوم ہوئی تھی کہ محمد عمران جو بھگت سنگھ نگر فیس ٹو سرونگر پولیس اسٹیشن لیمٹس میں پانچ تاریخ کے دن انہوں میسنگ ہوئے تھے اور چھے کے دن انتظار کر کے ان کے بھائی محمد فیروس اور ان کے مامو محمد انور یہ لوگ آکے جو ہے چھے سات تاریخ کے دن ایک میسنگ کمپیلنٹ لگائے تھے اور سات تاریخ سے یہ لوگ پولیس اسٹیشن آ رہی جا رہی پولیس والوں کو جو ہے یہ کیس کریک کرنے میں دو تین دن لگے یعنی نو تاریخ کے دن پولیس والے کیس کریک کرے یہ محمد عمران کے ساتھ کے لکشمن سنگھ علیہ سونو یہ ایک سردار جی ہے ایک ستی ایک عرون ایک شام ایک راہل اور ایک کمل یہ پانچ ادمی جو ہے پانچ تاریخ کے دن رات میں ہی اس کو رات میں کہیں لے جا کر اس کو مار دیئے اور اس کی پوری بارڈی کو جلا دیئے ہماری تیلنگانے کی نمبر ون پولیس دس دن لگا دی ملزم کو ڈھننے کے لیے خیر اب وہ کیا ہوا نہیں معلوم کیوں پولیس والے اس بات کو دبا رہی تھے یہ بھی نہیں معلوم والدہ کو ابھی دس منٹ پہلے معلوم ہوا کہ آپ کے بچے کو مار کے جلا دیئے اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر جلا ہے تو ہڈیاں نہیں جلتے تو کم سے کم اس کے ہڈیاں ملتے تھے تو ایسا کیوں یہ کیا رہاس میں رکھے پولیس والے کیوں یہ بات کو اتنا چھپا رہے تھے پولیس والے بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا مطالبہ ہے ہمارے چیف مینسٹر کے چندرہ شیکر راو صاحب سے آپ بارہا بولتے کہ ہماری پولیس جو ہے سکاٹلینڈ پولیس ہے ہماری محمود علی ہوم مینسٹر بولتے نمبر ون پولیس ہے ہماری کہیں نہ کہیں سرونگر پولیس سے چوک ہوئی انویسٹیگیشن میں یہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہو رہا ہم مطمئن نہیں ہیں آج گرفتار ہوتے کل بیل پہ آ جاتے سرکل کا ٹرانسور ہو جاتا ضعیف ماں بل جاتی وہ لوگ پھر آزاد ہو جاتے سابقہ جتنے مڈر سو رہی سیبر آباد رچا کنڈا ہیدر آباد یہ مڈر کیپٹل میں تبدیل ہو گیا صبح ایک مڈر دو فرم ایک مڈر شام میں ایک مڈر یہ ماں پہ ضعیف ماں پہ کیا گزر رہی ہوں گی سوچی آپ ایک بچے کو جو ہے چوبیس سال پالی یہ ضلیل حرام کے لے جا کے مار دیا اس کو کار دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑوں کو جلائے اور پولیس خاموش ہے اگر فرض کریے یہ حرکت اگر کوئی دوسرے ریلیجن کے لوگ کرتے لاکہ ان کو انکاؤنٹر کر دیتے ان کو کیوں پولیس خاموش ہے بتائیے آپ ہم ابھی پولیس کو ٹائم دے رہے ہیں اگر پولیس اس کے اندر سکتی نہیں کریں گی تو یہ پوری عوام جتی دیکھ رہے ہیں یہ سب کو لے جا کے ڈائریکٹر جرنل آب پولیس کے آفیس پہ دھرنا دیوں گا محمود علی کا گھر سے نکلنا مشکل کر دا لوں گا اس میں تحقیقات میں سکتی ہونی چاہیے پوروں کی پولیس کسٹڈی لینا مسل چڑھو سالوں کو حرام کون کو ایسا کیسا ہوتا بتائیے آپ کیا ہے ایک مومن کی جان جو ہے کیا اتنی سستی ہو گئی سالے حرامیہ لے کے جا کے مار کے زندہ جلا دی ہے اس کو اور پولیس خاموش تماشا بے ٹی وی ہمارے سیبر آباد کے کمیشنر ڈی ایس چونز آپ کیا کر رہے ہیں آپ آپ آنا ہے آپ پر پولیس ٹیشن کو آ کے آپ تحقیقات کرنا ڈی سی پی میڈم ال بی نگر کیا کر رہے ہیں بتائیے ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے ایک پریس نوٹ نہیں ہے آپ بتائیے پانک ملزم کو میڈیا کے سامنے کیوں نہیں پیش کرے چھوٹے سر کے چین اس نیچروں کو لاکھیں میڈیا کے سامنے پیش کرتے بڑے بڑے بات آن کرتے پولیس والے کیوں نہیں لائے بھائی آپ میڈیا کے سامنے بات پولیس کی طرف سے کوئی پریس نوٹ کیوں نہیں گیا کیوں خاتلوں کو بچا رہی پولیس والوں کے رشتے دار آئے خاتلہ بتائیے آپ ارے جان جان ہے کسا مار دیتے آپ بتائیے آپ بولنا چاہ رہے ماں یہ ان کی والدہ ہے آپ بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں بولو آپ بچوں کے فاتر نا حق کے یہ کر دیے اللہ کو معلوم کیا کرے علم کو سزا ہونا نا حق کے لگے میرے بچے کو علم کو سزا ہونا کون کرے اللہ کو معلوم کو سزا ہونا رہے میں موسیقی 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 موسیقی